بلوچستان میں پاکستان آرمی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں صورتحال کافی گمبیر ہے سوچل میڈیا ہو یا میڈیا ہو وہاں پر یہ بات چیت ہو رہی ہے عمران خان ابھی بیجنگ اولمپکس دیکھنے گئے تھے کیا وہ اولمپکس دیکھنے گئے تھے یا پھر خاص ایجنڈا لے کر گئے تھے اور لگتا ہے کہ وہ ایجنڈا پورا نہیں ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی پاکستان میں ایک اور افسوسناک خبر کے حوالے سے حافظہ باد میں احمدیوں کے قبرستان میں احمدیوں کی قبروں کو مسمار کیا گیا کسی کا کچھ بھی عقیدہ ہو میں یا کوئی کسی سے اگری کرے نہ کرے لیکن اس طرح کی بے حرمتی اس طرح کی انسانی حقوق کی پامالی کسی طرح بھی قابل پرتاش نہیں ہے ان سب پر بات چیت ہوگی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جڑی ہوئی ہیں آرزو کازمی صاحبہ خوش آمدید آرزو ہم شکر گزار ہیں آپ ہمیں وقت دے رہی ہیں بلوچستان میں صورتحال بڑی گمبیر ہے چونکہ اوپر تلے پاکستان آرمی پر اٹیک ہو رہے ہیں اور اس پر جو کانٹرڈکٹری انفرمیشن مل رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر بلوچ ریبلز یا بلوچستان لیبریشن آرمی والے بتا رہے ہیں کہ وہ کافی نمبر بتا رہے ہیں جہاں پاکستان آرمی کے لوگ اس میں ہلاک ہوئے پاکستان آرمی بتا رہی ہے کہ ان کے لوگ بہت کم ہلاک ہوئے سات نمبر دے رہے ہیں کبھی نو بتاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیس سے زیادہ بلوچ کوٹ انکوٹ وہ بولتے ہیں جی انتہا پسندوں کو مار دیا گراؤن پر صورتحال کیا ہے بہت شکریہ صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا سب سے پہلے اور بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت حالات کافی زیادہ خراب ہیں لیکن جو فگرز بتائی جا رہے ہیں وہ دونوں ہی شاید میں کہوں گی کہ غلط بتا رہے ہیں نہ تو فورسز صحیح بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو کس طرح سے مارا ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے کوئی صحیح نیوز آ رہی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹینشن بہت زیادہ ہے اور اس بات کا آپ شیخ رشید صاحب کی باڈی لینگویج سے ان کی جو وہ میڈیا کو سٹیٹمنٹس جہرے ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کافی زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں ان سے اب چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں جو انہوں نے بڑے ایجیشن بنائے تھے تالیبان کے ٹائم پر وہی چیز اب ان کو پلٹ کے واپس مل رہی ہے اور سننے میں جو آیا ہے وہ یہ کہ ٹی ٹی پی والے اور پی ایلے والے آپس میں مل گئے ہیں اور انہوں نے یہی آپس میں ریسائیڈ کیا ہے کہ ان کو ٹاک ٹائم دیا جائے گا فورسز کو اب یہ بھی کافی تک کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس ٹائم تک تو یہی نیوز آ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ سلسل ہماری فورسز کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ دوسری سائٹ پہ بھی کچھ نہ کچھ زارے رہ کے اٹیک کر رہے ہوں گے اور ان کا بھی نقصان ہو رہا ہوگا لیکن ایسا کب تک چلے گا کب تک وہ ان کو مارتے رہیں گے اور کب تک یہ ان کو مارتے رہیں گے یہ چیز ان لوگوں کو دیکھنی پڑے گی اور جس طرح کی ڈیمانڈز وہاں سے آ رہے ہیں وہ الگ الگ طرح کی انہوں نے سب سے پہلے تو ہمیشہ سے ابلوجستان کو انہوں نے ایک سائٹ پہ رکھا کبھی ان کو ان کے رائٹس نہیں دیئے مسنگ پرسنز کلشو ہمیشہ سے رہا ہے ہزارہ کمیونٹی کو پرائم نیسٹر عمران خان نے آپ کو گر یاد ہو تو کہہ دیا تھا کہ جی یہ مجھے دھرا رہے ہیں یہ مجھے دمکھیا دے رہے ہیں اور بلیک میلر تک کا ورڈ یوز کیا گیا تھا ان کے لئے اور پھر وہ کتنے ہی دن بیٹھے رہے اور یہ نہیں گئے اسی قسم کے مسنگ پرسنز کا ایک بل لے کر آیا جانا تھا جو کہ سامنی اور سارٹ میں آنا تھا شیری مزاری جو ہماری منسٹر نے ہم کا کہنا ہے کہ جی وہ بل ہی جو ہے وہ کھو گیا ہم کے پاس بلی میں سو گیا تو اس قسم کے اگر یہ مچور حرکتیں کریں گے اور اس قسم کی باتیں کریں گے جبکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں پلوزستان میں ہم کے پاس نہ تو جوبز ہیں نہ کھانے کوئے نہ even ڈریکنگ موٹر تک کا ایشو وہاں پر ہے ہم لوگ جو یہاں پر اسلام آباد میں ہیں یا کوئی کراچی میں ہو لہور میں ہو کسی بھی سٹی میں ہو پاکستان کی ہم بہت بڑھ بڑھ کے بات بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں سے ریپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور ایس اچ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرائیت ہم کا نہیں جاتا کسی حد تک کیا جاتا ہے لیکن بہت حد تک نہیں لیکن کچھ نہ کچھ کام کرنے دیا جا رہا ہے لیکن یہ چیز ہم بلوزستان میں نہیں دیکھتے بلوزستان میں کہیں بھی اسلام آباد لاہور کراچی یا کسی بھی دوسری سٹی کا جرنلسٹ جانے کو تیار نہیں ہوتا نہ ہی اسے جانے دیا جاتا ہے وہاں جا کے ہم ریپورٹنگ نہیں کر سکتے گراؤنڈ ریپورٹنگ نہیں بتا سکتے اور اگر کوئی ایسی کوشش کرے گا تو کئی ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں بات میں نیوز آئی کہ ان کو یا تو گائب کر دیا گیا یا پھر مار دیا گیا کس نے مارا ایجنسیز کہتی ہیں ہم نے نہیں کیا دوسری طرف پہ لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا لیکن آکھر کوئی تو ہے ایسا جو وہاں کی ایسیت بتانے نہیں دے رہا ہے ہاں بھی ایڈمیر صاحب کا ایک شو کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تھا جب وہ ان کو ہٹایا نہیں کیا تھا اور وہ جا کے وہ بھی میرے کیا لے کوئی ایجنسیز وغیرہ کے ساتھ ہی گئے ہوں گے کیونکہ صرف تاریفیں کر رہے تھے صرف ایسے ایلیاز دکھا رہے تھے جہاں پہ ان کو پرمیشن ملی تھی کہ وہ جا سکتے ہیں ایک طرح سے فری ہائنڈ ریپورٹنگ جو ہے ملوچستان سے possible نہیں ہے جگہ جگہ پر پولیس چوکی ہے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ ظاہر ہے یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے اوپر ایک پہرہ بٹھایا گیا ہے وہاں کے لوگ نکلیں گے تو ان کے شنافتی کار دیکھے جائیں گے اس کے بارے میں جب میں نے پوچھا تو کسی نے مجھے کہا کہ جی اس لیے دیکھے جاتے ہیں کیونکہ بہت سا انڈینز وہاں آ جاتے ہیں اب انڈیا کو وہاں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے یہ تو اسٹیبشمنٹ کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں لیکن اگر جگہ جگہ پہ انہوں نے پولیس چوکی بنا رکھی ہے اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ ہر دوسرے دن ابھی ایک مہینہ گزرا ہے نئے سال کا جانوری اسی میں تقریباً 35 کے قریب لوگ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں آگے ہیں صرف ایک مہینے کے اندر آپ سوچیں کہ اتنے لوگوں کے گھروں سے لوگ قائب ہو گئے تو یہ وہاں پہ صورتحال ہے اور اب جب وہ لوگ آگے بڑھ کر اور اب انہوں نے لڑنا شروع کر دیا ہے تو اب یہ ترہ ترہ کے دوسرے لوگوں کے اوپر ازامت لگا رہے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا یہ ہوش سے کام لیں اور جو جو ایشوز چل رہے ہیں جو اصل میشوز ہیں ان کو اگر سالف کریں تو بہت جی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں دیکھئے پاکستان کے انٹیر منسٹر نے حالی میں کہا تھا جی کہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے افغانستان اور بھارت کہا تھا تو یہ کافی مزا کا خیص تھا افغانستان میں تو آج کل ان کے اپنے بھائی طالبان کی حکومت ہے وہ آئے ہوئے ہیں بھارت کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جی شناختی کار لے کر چلیں چونکہ بڑے بھارتی بلوچستان میں گم پر رہے ہیں مگر پاکستان میں تو بھارتیوں کو جانے نہیں دیا جاتا اور گراؤنڈ پر سچویشن یہ ہے کہ بلوچ بھی بھارت سے بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھی ہوئے ان کو پتا ہے کہ وہاں سے بھی صرف باتیں ہوتی ہیں کوئی مدد تو ہوتی نہیں تو اس ساری صورتحال میں کیا یہ شیخ رشید کی جو بیان بازی ہے اس کا کوئی تک بنتا ہے یا اس سے واقعی عوام کنونس ہوتے ہیں آپ کو کیسے گراؤنڈ پر صورتحال نظر آتی ہے نہیں سیر کوئی تک نہیں بنتا شیخ رشید کی اس بات کا شاید کبھی بیس تیس سال پہلے شاید لوگ یقین کر لیتے ہوں اب نہیں کرتے کیونکہ نہ تو ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر چیز میں بھارت انوارم ہے ہر چیز میں بھارت فنڈنگ کر رہے یہ بات بھی ہمارے منسٹرز کی زیادت چلتی بھی نظر نہیں آ رہی ان کو سب سے بڑی بات یہ کہ ایک طرح کی عادت سی پڑ گئی جب ان سے کوئی چیز ہنڈل نہیں ہوتی کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے یا کسی اور بسم کا ٹیک ہو جاتا ہے تو اس سب سے پہلا نام جو لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت نے کروا دیا اگر یہ اس چیز کے اس اپنے illusion میں سے بہار نکل آئیں اور یہ اثر realities کو سمجھیں کہ ان کے خود کیا غلط کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بلوچستان کے لوگ اس طرح ناراض ہیں بلوچستان میں اس قسم کی غلط activities ہو رہے ہیں تو شاید یہ کچھ چیزوں کو سنبھال بھی سکیں لیکن چاہے ان کی ایجنسیز ہوں چاہے ان کی گورنمنٹ ہو کوئی بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہاں پہ جو مچھیاں جو پکڑتے ہیں وہاں پہ بلوچستان میں ان کے ایریے کبھی انہوں نے چینیز کو دے دیا ہے اور چینیز ان کو وہاں پہ آنے نہیں دے رہے لوگ وہاں پہ بھوکے مار رہے ہیں مطلب یہ میں مہورتن نہیں کہہ رہی میں سچ میں کہہ رہی کیونکہ وہاں پہ جو ہمیں نیوز آئیے یہی کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور نہ ہی ڈرینکنگ واتر ہے اور نہ ہی کچھ ایک اکلوتا وہاں پہ سرینہ پی سی ہوتل بنا رہے ہیں پی سی ہوتل میں بھی خالی رہتا پڑا رہتا ہے اور وہاں پہ بھی بڑا مشکل ہوتا ان کو مینج کرنا کیونکہ نہ تو ٹورزم ہے نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے اور ایک آپ کے وہاں کے لوگ مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں جتنا درد ان کو کشمی کے لیے ہوتا ہے ہر بہ کشمی کشمی کرتے رہتے ہیں اگر اس سے آدھا بھی فکر ان کو بلوچستان کی ہو جائے تو شاید یہ بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کر لیں اب یہ کہنا کہ وہ لوگ ملک سے الگ ہونا چاہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ کس طرح سے ملوچستان پر قبضہ کیا گیا اور کیا کچھ ہوا وہ ایک ہسٹری ہے ہماری اور اب ہسٹری لوگوں کو پتہ بھی لگتی جا رہی ہے لیکن اگر پھر بھی آپ زبدستی میں ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہی چاہتے ہیں تو ان کا کھانا پانی تو بن نہ کریں ان کو ان کے حق تو دیں ان کی چیزیں جو ہیں وہ ہم سب استعمال کر رہے ہیں یا اسلام آباد تک سوئی موجود لیکن ملوچستان والوں کے پاس نہیں ان کے چولوں میں نہیں ان کے پاس روزگار نہیں ان کو ہر طرح سے دبایا جاتا ہے درائے جاتا ہے اور ان کی چیزیں نکال نکال کے پاکی ساری کنٹری میں پوری دنیا میں بیش جاتے ہیں تو وہ کب تک سہی کہ ان کو پتہ ہمیں کچھ ملنا تو ہے نہیں پھر انہوں نے اسی طریقے سے اٹیک کرنے ہے اسی قسم کا ان کو مار نا کسی کی مدد کرنا اور وہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس میں آپ روک نہیں سکتے روک اسی وقت سکتے ہی جب آپ نے خود ساری چیزیں پروائیڈ کی ہو تو شیخ رشید صاحب کا تو ہمیشہ سے یہ آئے کہ ہر چیز میں وہ بھارت کو لے آتا ہیں جیسے میں نے کہا اگر کچھ دن کے لیے کشمیر کو چھوڑ دیں اور صرف بلوچ ستان کی فکر کر لیں تو کم از کم ایک بار توبارہ سے مرک جو ہے وہ ٹھوٹے گا دیں آپ نے کہا کہ صورتحال اس لیے بھی خراب ہے کہ وہاں پہ جو ان کے وسائل ہیں بلوچ قوم کے اس پہ پاکستان کے باقی علاقوں میں تو فائدہ اٹھایا جاتا ان کو فائدہ نہیں ہوتا بلوچ ظاہر ہے اس بات کو کسی صورت بھی پسند نہیں کرتے کہ چائنہ کا عمل دخل ان کے علاقوں میں اتنا بڑھ جائے ابھی عمران خان چائنہ کے دورے پر گئے ہوئے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کا دورہ کیسا رہا اور جو ان کی دورے کی تو کوئیات تھی کیا پوری ہوئیں سر ان کی جو باڈی لینگویج اور ان کی جو پکچرز آ رہی ہیں اس میں جو اس طرح کی شکل کیا گیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ منسٹر لیول کا کوئی لیٹی کے لیے نہیں آیا عمران خان کو اخر وہ ان کو عادت ہے امریکہ میں بھی بسوں بسوں میں چڑھ کے پہنچاتے تھے اور باقی جگہ بھی اسی قسم کے welcome ملیں لیکن چائنہ کو ان کا خیال تھا کہ بڑھے ہمارے دوست ہیں اور دوسرا چائنہ کو معلوم تھا کہ یہ کچھ تو ان سے سی پیسے مانگنے گئے تھے اور ان کو جو ہے وہ تقریبا 3 بلین ڈالر کی بات ہو رہی کی شاید وہ مل جائیں لیکن ان کی باتوں سے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ان کو کافی کال جو انہوں نے پہلے پیسے ان ویسٹ کی ہیں جو کمپنیز ہیں چینیز وہ بھی نراز ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی خاص ویلکم ملائے جو پکچرز آئی ہیں ان در جو ایلومپک کا نام لے لے جس پرائم منسٹر کے سر کنٹری کے اندر بلوچستان وہاں پہ بیچز دیکھ رہے جس طرح سے ان کو بٹھایا گیا بلکل الگ کسی کے ساتھ ان اپنا ہی پاکستان سے جس کو بھی لے گئے تھے ان باقی جو لوگ گئے تھے ان سے مہا کے پریزیڈن کیسے ملے اور ان کے ساتھ کس طرح رویہ تھا یہ جیسے کوئی مانگنے آیا ہوتا ہے وہی وہی بات تھی باجوا صاحب ان کے ساتھ نہیں گئے تھے برنہ جہاں یہاں سے بھی پیسے ملنے کی امید ہوتی بہت باجوا صاحب ساتھ ہی جاتے چاہ سہود عرب کا وزیٹ ہو چاہ امریکہ کا ہو چاہ جہاں کا لیکن یہاں باجوا صاحب نہیں گئے اس کی قراری چیزن دے سکتے ہیں یہ بھی کہ کیونکہ بلوچستان میں تینشن تھی اس وجہ سے نہیں گئے لیکن بلوچستان کی تینشن تو پرائم منسٹر کی بھی ہونی چاہیے صرف آرمی چیف کی نہیں مگر یہ تو پہنچے تھے اور وہاں پہ دیس ان کی ویڈیوز آئی ہیں کہ یہ بیٹھ کے اور وہاں پہ دیکھ رہے جو بھی سپورس چل رہے ہیں تو وہ بھی لوگوں نے بڑی باتیں بنائی کیا کہہ رہے ان کو کوئی کرزہ ورزہ ملا ہوتا اگر کسی سے کرزہ ملنے کی خبر اگرچہ کوئی خوشیاں منانے والی نہیں ہوتی لیکن یہ تو کرزہ ملنے پر بھی بہت خوشیاں مناتے ہیں دھول بجاتے ہیں اور اگر ان کو کرزہ ملنے کی کوئی ایسی نویر وہاں سے ملی ہوتی صحیح دیکھتا ہے لیکن اس ساری صورتح حال میں پاکستان کے اندر جو اکنامک کرنچ ہے جو گلیوں محلوں میں لوگوں کی فرسٹریشن ہے وہ آپ کو کیسے دکھتی ہے سر لوگ تو کافی تنگ ہیں کافی زیادہ پریشان ہیں اور دو تی دن پہلے میں ایک مال میں گل لے لیتی لیتی تو میں کیونکہ گاڑی لے لے لیتی تو میں بھائی سے ٹیکسی لے لیتی تو میری عادت ہے میں کبھی ایسے ٹرابل کرتے میں پورا رسطہ بات کرتی رہتی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کام کیسا چل رہے آپ پیسنجرز مل رہے گھر کیسا چل رہے پر دی دی پڑتا اور اس کے بعد جو کچھ چھو تو ان کا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے فیول بھی ڈالنا ہوتا ہے سب کچھ تو کام نہیں چل رہا لوگ کا لوگ پریشان ہیں اور خاص طور پر اس قسم کے لوگ جو کہنا چاہیے جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں ان کا بہت برا حال ہے ویسے تو امران خان نے کسی کو نہیں چھوڑا چاہے وہ بزنس کمیٹی ہو چاہے وہ ناوکی پیشہ لوگ سب ہی برا حال ہے لیکن جو ڈیلی ویجز پر اس طرح سے گاڑی چلاتے ہیں ٹیکسی چلاتے ہیں کریم اوبر اور اس کے سب دوسری کام کرتے ہیں ان کا تو بہت ہی حال خراب ہے آپ کو روڈ قرائم سے بہت بڑے نظر آئیں گے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ لوگوں کے پاس جاب ز نہیں لوگوں کے مہنگائی تھی زیادہ ہوگئے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزہ خورد نہیں پا رہے بچوں کو پڑھا نہیں سک رہے اور اپنے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ نہیں دے پا رہے لیکن عمران تھا کہ اس سے کوئی فرق پڑھتا نہیں انہوں نے اپنے منسٹرز کو کہ آپ سب کو بتائیے کہ مہنگائی ہوئی نہیں اور آج بھی میں بھائی 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 اور انکہ کہنا ہے بھائی مگر لوگ کافی سمجھدار ہوگئے اور اچھی بات یہ کہ لوگ کو انکہ سامجھ آگئی نہ صرف انکہ بلکہ کوئی اگر آتا گورنمنٹ میں اور اس قسم کی بات کرتا ہے بلکہ اس بہت کے بات کو بات کر رہے ہیں یا جیسے لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا ہے کہ یہ آئیم ایف سے پیسے ملے ہیں ان کو یہ لیتے لندن اور دوبائی کی پروپٹیز کے ریٹ پڑ گئے کیونکہ یہ سارے پیسے ہی لگے لگے کورنر کے پلوت اور پیش چیزوں چھپا نہیں سکتے لوگوں کو سمجھ آگئی ہے لوگ بات کرنے لگے لوگ بولنے لگے اور وہ کافی سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش نے جس طرح سے اپنے ملک کو ترقی دیئے وہی فرمولہ یہاں پہ بھی اپلائی کیا جائے اور جس کا جو کام ہے وہ وہ کرے اور وہ جو ہے وہ اپنا کام کرے اور اللہ اپنا کام کرے اور گورنمنٹ میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہے دیکھئے وہاں پہ بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں جن کے خبریں ہمیں کینیڈا میں پہنچ رہی ہیں ہمارے ساؤت ایشن بستے ان کو پتا چل رہا ہے کہ پاکستان کا ایکنومک کرنچ کس لیول کا ہے وہاں پہ جو لان آرڈر کی صورتحال ہے کتنی خراب ہے تو اس ساری صورتحال میں جو سیاسی مستقبل ہے اگر ہم اپوزیشن کے نکتہ نظر سے دیکھیں کیا اپوزیشن انٹرسٹڈ نظر آتی ہے آپ کو پاکستان میں ان حالات میں کہ وہ حکومت کو اپنے قبضے میں لینا چاہے چاہے ڈیموکرائٹک طریقے سے چاہے اسیبلشمنٹ کی مدد سے کیونکہ جو بھی حکومت میں آئے گا اس کو اسی طرح کی چیلنجز کا تو سامنا کرنا پڑے گا ہی بلکل سار کورس جی کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے شاید اور ہر حال میں ہی لوگ لینا چاہتے ہیں چاہے اپوزیشن میں کوئی بھی پارٹی ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو بڑی دو جماعتیں تو یہی ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اکانومی کی کیا کنڈیشن ہے اور باقی حالات جو جتنے خراب کر چکے امران خان وہ شہر تیس سال میں اتنے خراب نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی اپوزیشن تیار ہے اور بیچ میں تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ امران خان صاحب کا بس بیک پیک ہوئی گیا تھا مگر پھر دوبارہ سے اور نون لیگ آنے والی تھی لیکن پھر دوبارہ سے کوئی بات انہوں نے ایسی کی ہے فوج کے ساتھ جا کر کہ امران خان نے کہ کچھ دن کے لیے ان کو پھر ٹائم مل گیا ہے تو یہ تو بلکل صحیح ہے کہ کون اس طرح کی کنڈیشن کو صحیح کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا وہ تو ایک بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ بلکل ہے کہ کرچی کا ایک نشہ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہماری دو بڑی پارٹیز ہیں وہ بلکل ہر طرح سے تیار بیٹھئے ہیں کہ ان کو موقع ملے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ملاول کو پرائی منسٹر بنا دیں گے اور یہاں سے نون لگ سے بات ہوتی ہے کہ شہباز شریف کو پنا دیں گے بعد میں کیا ہوگا پتہ نہیں لیکن یہ ہسٹری میں ایک ان کا نام آ جائے گا جیسے امران خان کا نام آ جائے گا جب بھی کبھی سو سال کے بعد بھی لوگ جب گوگل میں کبھی سرٹس کریں گے پاکستان کے پرائیم میسٹر کے نام تو اس میں امران خان کا نام آئے گا چاہے امران خان نے ملک کا جیسے کہتا ہے اسی کی تیسی کر کے رکھتی ہے لیکن وہ ہسٹری میں اپنا نام انہوں نے لکھوا دیا اور یہی باقی لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ جب ایک بار صحیح لیکن ایک پرائی منسٹر بن جائے کسی طریقے سے اور اس کے لیے وہ ہر سیچویشن آنے کو تیار ہیں وہ تو ان کو اگر آج موقع ملے اور آج اسٹیبشمنٹ اوکے کر دے اور امران خان سے کیا بیزائن کر کے جائیں تو یہ لوگ آج ہی آ جائیں گے اس لیے ان کا یہ کہنا کہ یہ کیونکہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں تو یہ نہیں آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہے اپنے خرچے کا پیسہ ان کے پاس ہے ان کی اولادوں کے پاس ہے بلکہ ساتھ یا دس نسلوں کا ہے یہ جب چاہیں کہیں جا سکتے ہیں جو چاہیں خرید سکتے ہیں کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں اپنی پروپرٹیز بنا سکتے ہیں اس کی ان کو فکر نہیں ہے ان کو صرف جب سب کچھ ہوتا ہے تب بھی ان کو آرام سے بھی بیٹھنا ہوتا تو یہ کہتے ہیں چلو اب ہم پولٹکس میں چلے جاتے ہیں کچھ اور کھا پی لیں گے توڑا بہت کچھ چیزیں رہ گئے ہیں شاید پاکستان میں جو بھی تقریبی چیزیں گئی ہیں وہ یہ بیج دیں گے جو عمران خان نے چھوڑ دی ہے اور اس کے بعد کھا پی کے کہیں گے ہم کیا کریں ہمیں تو عمران خان نے ملک ایسے دیا تھا جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے تو خزانہ خالی ملا تھا یہی باتیں وہ کریں گے مگر پرائے منسٹر بن جائیں گے پرائے منسٹر کہلا لیں گے پروٹوکول لے لیں گے یہ تو عمران خان نے بھی کہتا میں پروٹوکول نہیں لوں گا اب اس بات کو شاید باقی دنیا نے ان کو زیادہ سیریسلی لے لیا ہے اس لیے ان کو کوئی پروٹوکول ہی نہیں دیتا وہ کہیں کسی کنٹری میں بھی جائے ان کو کسی قسم بھی پروٹوکول ہی پارٹیز جو ہیں پیپلز پارٹی اور مون لگ ان کو بھی ہیں وہ بھی یہ ہی چاہیں گے کہ ہم آج ہے ٹھیک ہے ہم پپٹ کی طرح کام کریں اسٹیبیشمنٹ جو کہیں گی ہم کہیں گے پوج نے جو کچھ نہیں کہیں پوجی جو ہمارے ابھی ہیں جو جنرل ہیں ریٹائرڈ ہیں چاہے حاضر ہیں بڑے لیویل کی بات کر رہی ہوں عام سپاہی کی نہیں ان کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بجلی کے بل 50% نہیں پے کریں گے ان کے 50% ان کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے تو جب ان کو وہ مل جائے گا تو پھر ان کا بلکان دے گا یہ بلڈی سویلینز ہی دیں گے نا جہاں بیٹھے میں تو ان کو تو اسی قسم کی چیزیں چاہیں گے اور جب تک ایک ایک ایٹ پاکستان کی لوگ کھانی جائیں گے بیچ لی جائیں گے جب تک یہ پرائم مینسٹر بھی بنتے رہیں گے یہ گورنمنٹ بھی بناتے رہیں گے اور ان کو یہی لوگ لاتے رہیں گے ان کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا کہ یہ کسی طریقے سے سٹیبشمنٹ کو یا فوج کو اس کی جگہ پہ رکھیں اور جو پولیٹیشن ہیں جو سیویلینز ہیں وہ ملک کو چلائیں ہر بڑے ادارے کا ہیڈ اپ کو جہے وہ فوجی ملے گا چاہے وہ فوجی فارمیڈیشن تو ہے ان کی لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے سیویلین ادارے ہیں وہاں پہ یہ سارے ڈیٹائٹ فوجی بیٹھے میں اور اس کا ان کو کوئی اتنا شرمندگی ہے نہ یہ اس پہ کوئی گھبراتے ہیں نہ کچھ ہے ٹی وی چینلز انہوں نے کنٹرول کا رکھے ہیں پی ٹی وی کا انہوں نے ہشر کر کے رکھ دیا ہے اور واقعی پرائیوٹ چینلز پہ بھی ان کے مرجی کے ہی لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کے یعنی جو فوجی ہیں وہ بجے ڈیفنس پہ بات کرنے کے بجٹ پہ بات کرتے ہیں وہ ڈیل پہ بات کرتے ہیں وہ پولیٹکس پہ بات کرتے ہیں اس کے بات کہتے ہیں ہاں میں پولیٹکس میں نہ کچھٹ آجائے اور اگر کوئی یہ بات کرے گا کہ سر یہ کام آپ کا نہیں ہے یہ کام آپ سویلینز کو کرنے دیں تو پھر یہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے ترہ 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 کے الزامات لگائیں گے کچھ نہیں بنے گا تو مار پیٹ کریں گے تو یہ چیزیں صرف چھپی بھی نہیں ہے کہاں تک بند کریں گے یہ سوشل میڈیا کو کہاں تک روکیں گے یہ لوگوں کو بولنے سے بہت سے لوگ ایسے جو نہیں ڈڑتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مارنا ہے مار تو اب چوس رہے ہیں ٹھیک رہنے پی飛 نہیں تو اس چیز سے بھی کچھ بکتے بھی نہیں پیسے بھی نہیں لیتے میں ڈرتے بھی نہیں اس طرح کے لوگ ان سے بھی یہ بہت خ 써 جاتے ہیں کہ کہ کیوں کیا کرے تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی طرح کے لوگ یہاں سے اب بھاگنے کو بھی تیار نہیں بہت سے لوگ شلی جاتے تھے کہ چلہ کو یورپ چلے جاتے ہیں میرکہ چلے جاتے ہیں لگتے ہیں ہن یہی رہیں گے اور یہی بات کریں گے اور انکو ان کی جگہ بتائیں گے اس میں بہت سے لوگ ہیں مدیو اللہ جان صاحب کو دیکھ سکتے ہیں اب طلعہ حسین صاحب کو دیکھ سکتے کہاں نہیں جا سکتے لیکن یہی بیٹھیں سب لوگ اور یہی بات کر رہے ہیں اب تھوڑا سا یہ محل ضرور چھے جوا ہے کہ اب ان کو یہ پتہ لگا ہے کہ ان کو باتیں سننی پڑھیں گی اور یہ روک نہیں پا رہے ہیں سب چیزوں کو لیکن جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اس سے مجھے تو بڑی سخت مایوسی ہے کیونکہ یہ آپ ہی گئے تب بھی ان کے انڈر رہیں گے اور وہی کچھ کریں گے جو عمران خان کا ہے آپ نے کہا کہ اپوزیشن سے کوئی بہت زیادہ توک کو بہتری کی نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ پہلے بھی وہ اقتدار میں رہے ہیں اور جو اقتدار کا نشہ ہے پاور کا نشہ ہے حالانکہ وہ پہلے بھی چک چکے ہیں اور اس نشے میں جتنے زہر ملے ہوں میں ہیں ان کا بھی ان کو پتہ ہے آخر میں عرضو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عمران خان جب اقتدار میں آ رہے ہے تو انہوں نے بڑی باتیں کی کہ میں نظام بدل دوں گا اور یہاں پر مائنورٹیز کے لیے بہت اچھا سلوک ہوگا لیکن انہوں نے ایک احمدی آہ اکانومس کو اپنے آہ ساتھ آن بورڈ کرنے کی کوشش کی تو وہ نہ کر سکے حالانکہ احمدی جو دنیا بھر میں بستے ہیں میں آہ یہاں پہ رہتے ہوئے ان سے آہ رابطے میں رہتا ہوں سب ہی سے ہم رابطے میں رہتے ہیں آہ احمدیوں کی اکثریت جو ہے عام آفی شہلی عمران خان کی بہت حامی ہے اور انہوں نے بہت مدد کی حتیٰ کہ وہ ان کی بھی بہت حامی ہے آہ پاکستانی آرمی کی آہ جو بھی کاروائیوں ہوتی ہیں آہ لیکن جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو پھر ہمیں ایک ڈیفرنٹ سٹوری نظر آتی ہے ابھی ریسینلی پھر سنا کوئی نئی خبر نہیں ہے کہ جی حافظہ آباد میں احمدیوں کے قبرستان پر قبروں کو مسمار کیا گیا تو احمدیوں کی تو بہت توقعات تھی عمران خان سرکار سے باجوا سے اس کے باوجود یہ سلسلہ رکھ نہیں رہا جس طرح ماضی میں ہوتا چلا رہا تو اسی طرح ہو رہا تو یہ صورتحال کیا ہے آہ سر بلکل ایسا ہوا ہے اور اس میں ایک چیز شایدہ مسک کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ پولیس نے کیا ہے یہ حافظہ آباد کی پولیس کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جا کر اور اس طرح سے جو ہے ان کی قبروں کی پہ عنویت کی ہے اور ان کو اس طرح توڑا تو یہاں پہ تو یہ بات صاف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے عقیدے کے نہیں ہیں یا جو ان کی طرح نہیں سوچتے ان کو زندہ تو یہ ویسے بھی نہیں رہنے دیتے آرام سے لیکن ان کو مرنے کے بعد بھی جو ہے نہیں چھوڑا جائے گا اور اگر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور ہم ریپورٹ ڈکھتے رہے ہیں اس کی سوشل میڈیا پہ لیکن انپورچنیٹلی الیکٹرونک میڈیا کوئی اجازت نہیں ہے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جاتی لیکن یہاں پہ عمران خان کی اگر ہمت ہوتی اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو اکانومسٹ جن کے آپ بات کرنے اگر رکھ لیا ہوتا تو شاید بہت کچھ بہتر ہو گیا ہوتا ہم جب تک پاکستان کے گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو ریلیجن سے ہٹ کے نہیں چلائے گی جب تک یہاں پہ کچھ بھی صحیح ہونے والا نہیں ہے بلکہ آج ہی میں کسی سے کہہ رہی تھی میری بات ہو رہی تھی اسی نیوز کے اوپر تو میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ احمدیہ جو ہیں وہ غلط ہیں ہاں وہ مسلم نہیں ہے یا ان کا قیدہ جو ہے غلط ہے اور میں نے کہا یہ بات تو وہ بھی ہمارے بارے میں کہہ سکتے ہیں اور کیونکہ ہم بھی کچھ اور سوچ کے لوگ ہیں تو دونوں کی سوچیں آپس میں نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے لیے غلط ہیں وہ ہمارے لیے غلط ہیں تو میں نے کہا فرض صرف اتنا ہے کہ ہم کیونکہ مجورٹی میں ہے ہم انہیں مار دیتے ہیں مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے اور وہ کیونکہ کم تعداد میں ہے تو وہ کچھ کر نہیں پاتے تو صرف اتنا سا فرق ہے لیکن ہماری نسانیت کہاں چلی جاتی ہے اور ہمیں کیا ہو جاتا ہے یہ صرف احمدیہ کے ساتھ ہی نہیں ہے ہر ہر ریلیجن کے ساتھ ہم یہ ہی کرتے ہیں چاہے وہ ہندووں پرشاور میں کے پی کے میں ان کو ہم نے شمشان گھاٹ نہیں دے رکھا وہ بہت کہیں دور لے کر جاتے ہیں جب ان کی کسی کی ڈیت ہو جاتی ہے کچھ اور وہاں جا کے وہ کرتے تو یہ احساس ہمیں نہیں ہے اور جس طرح سے بے حرمتی کی گئے ان کے کمرستان میں جا کے پولیس نے یہ نہیں کہ عام لوگوں نے پولیس کو تو بلکہ بلائے جاتے ہیں لوگ تو ایسے سیچویشن میں پولیس کو کال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے لیکن جب پولیس خود ہی یہ کر رہی ہو تو پھر کس کو کال کیا جائے گا کس سے مدد مانگی جائے گی عمران خان کی تو ہمت اگر ہوتی تو انہوں نے تو اکانومس رکھیا ہوتا اور وہ تو خود تجھ بھی گھوماتے پھرتے ہیں وہ تو سب سے بڑے اسلام کے ٹھیکے دار بنے میں آج کل تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا سر اور نہ ہی آخری بار ہوا ہے اور نہ ہی صرف عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ پہلے بھی ہر گورنمنٹ میں ہوتا رہا ہے بھٹو کے زمانے سے لے کر آج تک ہم نے صرف مرگلہ کالیج کی پڑی میں ہوں اور اسلام آباد میں اور وہاں پہ جب میرا ایڈمیشن ہوا فرسٹین میں تو وہاں پہ ایک لڑکی احمدی تھی اور مجھے تو کیونکہ میرے گھر والوں نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ احمدی کیا ہوتے ہیں اور ہندو کیا ہوتے ہیں اور کرسٹین کیا ہوتے ہیں میں تو ہمیشہ سے ان لوگوں میں پڑی ہوں بڑی ہوں تو میں تو اسکول میں بھی میرے ساتھ سب تھے کرسٹین بھی تھے ہندو بھی تھے تو مجھے اس سچ کبھی اس طرح کی بات سکھائی نہیں گئی اس لڑکی کے ساتھ جو میں بات کر رہی تو مجھے باقی کی میری جو کلاس فیلوس تھی باہر میں مجھے بلا کے کہنے لگی کہ تم اس سے کیوں بات کر رہی ہو تو میں پتا ہے وہ احمدی اچھا مجھے اے ویڈی میں نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں تو مجھے وہ بھی سمجھنا ہے تو گھر آکے میں نے پوچھا تو میں نے مجھے مجھے کہ کوئی فرکتی پڑتا ہے کچھ نہیں ہوتے وہ جیسے بچوں کو کہہ دیتے ہیں انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا فرسٹر بیٹی میں انہوں نے کہا کچھ نہیں تم بات کرو کچھ نہیں ہوتا پار میں میری اس لڑکی سے اچھی خاصی دوستی رہی تو یہاں پہ تو بچوں تک کے ذہن میں یہ بھرا گیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اگر کالج میں آ گئی ہے تو آپ نے اس سے بات نہیں کرنی آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں ہے آپ نے اس کے ساتھ پڑھنا نہیں پتہ پڑھ کیسے لیتے تھے پتہ اس بچاری کو ایمیشن کیسے مل جاتا لیکن یہ چیز جو زہر بھٹو صاحب نے ہویا تھا اپنی کرسی بچانے کے چکر میں جو بچی نہیں ہوتا پانس ہی لگ گئی ہو سکتا ہے کسی کی بدعوہ لگ گئی ہو کیا ہو سکتا ہے کوئی بات ہم نے بات میں کبھی دیکھا نہیں کہ کسی پرائر منیسٹر کو اس طرح سے پانس ہی لگی ہو اب تو بڑا کو ہیروز ہم مانتے ہیں لیکن یہ کام انہوں نے بہت غلط کیا تھا باقی چاہیے جو مرضی ہوا ہو لیکن یہ چیز جو انہوں نے احمدیاس کو نون مسلم ڈیکلیر کر کے اور اس کے بعد اس چیز کو بڑھاوا دیا انہوں نے اس نفرت کو ابھی تو یہ شیعوں کے پیچھے پڑھے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں شیعہ کو بھی یہ کر دیں گی تو بچے کا کون ان کا ان کا میرے کے لئے یارے کو ایسا کرتے چلے جائیں گے پھر دوسرے فرقے نکل آئیں گے تو یہاں میں دوسر یہ چیز صرف ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ اسی آگ میں یہ لوگ پاکستان جو بچ گیا ہے اس کو اور مزید جلا کے راک کر دیں گے بہت شکریہ عرضو آپ نے ہمیں اسلامباد سے جو گراؤنڈ سورت حال ہے پاکستان کی وہ بتائی اور ہم آپ کی شکر گزار رہے ہیں آپ کا وقت آنے والے دنوں میں لیتے رہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ سر تینکیو سو مچ ویورز بات چیز سن لے تھے آپ عرضو قازمی کی جو ایک منجی ہوئی صحافی ہیں اور ان کا اپنا یوٹیوب کا چینل عرضو قازمی کے نام سے آپ ضرور دیکھئے اس میں بہت امدار ڈسکیشنز ہوتی ہیں ٹیک ٹی وی پر آج عرضو قازمی صاحبہ کی میرے ساتھ بلا تقلب بات چیز دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اس کے دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی